ویورز ویلکم اگین اون مائی چینل ڈیئر ویورز آپ کے سامنے فلمورا کی وی لوگ اٹ اپلیکشن کا ریویو کرنے جا رہا ہوں یہاں سے آپ ویڈیو ایڈٹ کرنی ہو فوٹو یا پھر اپنر کریٹ کرنا ہو تو آپ کے لیے بلکل فری آف کاسٹ یہاں پہ سہولت فرام کی جاتی ہے ویورز اس کے نمائیہ ٹولز اور نمائیہ آپشن اس کو جدہ اور منفرد حیثیت دلاتے ہیں تو انڈرائیڈ کی دنیا میں اس کو آسان مانا جاتا ہے تو ویورز یہاں پہ ایکسپلور ایز ای گیسٹ کرتے ہیں اس کو اپن کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیسے ورک کرتی ہے اس کے بعد آپ کو نیچے بٹم پر دو ہی اپشن نظر آ رہا ہے ایک کیمرہ اور دوسرا ہے فرام لیبریری یعنی یہاں سے آپ کوئی بھی چیز یہاں سے لے سکتے ہیں ویڈیو فوٹو ٹائٹل یہاں پہ سب سے پہلے میں ٹائٹل کو یہ سیلیکٹ کرتا ہوں ٹائٹل کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپنر کریئٹ کرنے کا اپشن دے دیا گیا ہے تو چند ایسے ہیں جو ٹیمپلیٹ موجود ہیں جو ہم نے ڈانلوڈ کرنے ہیں اس کے بعد انہیں ایڈٹ کر کے اپنی ویڈیوز کے فرانٹ پہ یوز کرنا ہے ایز ای ویڈیو اپنر چاہے وہ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ یوز کر سکیں مگر میں یہ یوٹیوب کے لئے آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اپنر ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے کاؤنڈون ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ادرز ہیں ادرز میں آپ کو بھی ساتھ سنائی دے گی اور کاؤنڈون میں آپ کو جیسا کہ کاؤنڈون سے مراد ون ٹو تھری فور فائیو آپ کو یہ ڈیجٹ چلیں گے اس کے بعد آپ کی ویڈیوز کا سٹارٹ ہوگا اس میں بھی آپ کلر گریڈنگ کر سکتے ہیں کلر کو چینج کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے اسے کسٹمائز کر کے اوپنر کے طور پر یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ اوپنر ایک اور طرح کا بھی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو میں لے لیتا ہوں یہاں پہ ڈانلوڈ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں یہ ڈانلوڈ پہ ہم نے لگا دیا ہے اور یہاں پہ یہ ڈانلوڈ ہونے لگ گیا ہے اور یہ اوپنر آپ کے سامنے اوپن ہو رہا ہے اور اس میں آپ کو ایڈٹ کرنے کے بعد کچھ یوں دکھائی دے گا جیسا کہ آپ کے سامنے یہ ایستہ سے اوپن ہونے جا رہا ہے اب ہم لیتے ہیں کسی ایک ایسے دوسرے اوپنر کو جو یہاں پہ ڈانلوڈ کے آپشن کو ہم پریس کرتے ہیں تو یہ بھی ساتھ میں اوپن ہونے لگے گا لیکن اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد تو یہ ایک ساتھ اب اسے بھی یعنی کہ ورکنگ میں لگا دیا ہے اور اس کے بعد اس کے تھرڈ کو بھی ہم نے ورکنگ پہ لگا دینا ہے تاکہ ایک ساتھ تمام اوپنرز ہمارے پاس ڈانلوڈ ہو جائیں اور ہم ان پر پریکٹیکل کرنے کے بعد ورک کر سکیں اب ہم لے لیتے ہیں کسی ایک جو پہلے سے آلڈی موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم لے چلتے ہیں اپنے ایڈیٹنگ موڈ میں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کافی سارے ٹول موجود ہیں اور اس کو ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں یہ اوپنر ہے اور یہاں پہ ہمیں کچھ چیزیں ایڈیٹ کرنے کا یعنی کہ کہا گیا ہے تو جو کہ ہم اپنی مرضی سے یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ نیچے ہے جی باٹم پہ بہت سارے آپشنز موجود ہیں سب سے پہلا آپشن ہے ٹیکسٹ کا ٹیکسٹ کے آپشن کو ہم اگر یہاں پہ ٹیکسٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے یہ درمیان میں آخر میں یا انڈ میں میڈ میں جیسے بھی ہم اسے ٹیکسٹ کو لگا رکھنا چاہتے ہیں تو یہ اس کو یعنی کہ کھینچیں گے یعنی کہ اس کو لائن کو آگے پیچھے دائیں بائیں اس کو کر سکتے ہیں اور یہ ٹیکسٹ ہمیں دکھائی دے گا اس کے بعد ہم نے ٹیکسٹ کو ٹچ کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے ٹچ کرنا ہے دوبارہ سے اب نہیں ہوا یہاں پہ پلس کے بٹن نیچے جو باٹم پہ نظر آ رہا ہے اس کو ہم یہاں سے لے کر آتے ہیں ایک سٹائل ٹیمپلیٹ لے کر آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھر ٹیمپلیٹ آ چکی ہے اور کچھ یوں نظر آئے گا ہمارا ٹیکسٹ اوپنر جو کہ آپ کو اس وقت دکھائی دے رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس سٹائل کو یہاں پہ سیدھا یعنی کہ ایڈٹ کرنا ہے یعنی لکھنا ہے تحریر کوئی سی بھی آپ بھی یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں سبسکرائب ٹھیک ہے نا آپ مائی چینل یعنی کہ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں آپ آپ نے بھی اپنی مرضی سے لکھ دینا ہے یہاں پہ آپ نے یہ دیکھو مائی چینل سبسکرائبر میں نے لکھ دیا ہے یہاں پہ اگر یہاں پہ آپ اسے درمیان میں اسے رائٹ پہ لیفٹ پہ لانے کا آپ کو اپشن ہے تو میں نے درمیان میں رکھ دیا اور یہاں پہ چیک کنیشن لگا کے اوکے کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تحریر جو میں نے کی تحریر کی ہے وہ بھی آ چکی ہے اور اس کے علاوہ اس کو اوپر نیچے کر دیتے ہیں تاکہ اس کی جگہ اپنی درست ہو جائے اور اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو چیک کا نشان کچھ ایسے لگا دینا ہے اور دوبارہ سے پلے کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپنر کے طور پر ریڈی ہو گیا ہے اور اس طریقے سے میں نے صرف آپ کو کنسپٹ دینا تھا باقی آپ نے اس پہ خود امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ ایک نیچے اس کی ٹیمپلیٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو بھی آپ یعنی کہ یہاں پہ ٹیکسٹ ایڈٹ ہے یہاں پہ آپ اس کو کراس بھی کر سکتے ہیں تاکہ ایک سلائیڈ ہمارے پاس چلے اب ہم دوبارہ چلا کر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ سبسکرائب میں چینل لکھا ہوا آگیا آپ دوبارہ سے ایک نئی ٹیمپلیٹ کا بھی آپ اضافہ اس میں کر سکتے ہیں نیچے سے کوئی ایک ٹیمپلیٹ سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اسے ایک دوسرے پر یعنی کہ نہیں رکھنا بلکہ اسے کچھ نیچے کر کے لینا ہے اور اس کا سائز بھی تھوڑا چھوٹا کر لینا ہے تاکہ ایک دوسرے پر وہ نہ دکھائی دیں دوسرے بات یہ کہ یہاں پہ آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ اپنے چینل کا نام لکھتے ہیں کوئی بھی ایجنڈا ہو وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورز اور بی ڈی وی پی لکھ دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ میں نے لکھ لیا ہے اور اب اس کو میں نے سلیکٹ بھی کر دیا ہے آپ کے سامنے آپ یہاں پہ کلر کو بھی چینج کرنے کا آپشن کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت انداز میں یہاں پہ پلے ہو رہا ہے اسی طریقے سے آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کا بیک گرونڈ بھی چینج کر سکتے ہیں اور اسے اپنر کو ایڈٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کو خوبصورت بنا سکتے ہیں ویڈیو کیسے لگی سبسکرائب کیجئے اور دوست اب آپ کے ساتھ شیئر کیجئے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے تھنکس فور وچنگ